چودری صاحب آیا ہے چودری صاحب کیا حال چالا ہے یہ اس آڈے علاقے دے چودری نے دی ناظرین چودری لفظ کو ہمارے جٹ برادری، ارائیں، گجر اور آج بھوت بہت ہی پاؤڈلی اپنے نام کے ساتھ لگانا پسند کرتے ہیں تو کیا آپ جانتے ہیں چودری کا مطلب کیا ہے ناظرین آج کی بہت انٹرسٹنگ ویڈیو میں اس کا مطلب آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں دراصل چودری ہندی زبان کا لفظ ہے اور اس کی اقتداء ہوئی تھی مغلیہ سلطنت کے دور میں اس لفظ کی مغلیہ سلطنت کے دور میں غالباً جلال الدین اکبر کا دور تھا جب اس نے ناظرین اکرام اپنے علاقے کے کسانوں سے زراعت سے تلق رکھنے والے لوگوں سے ٹیکس کٹھا کرنے کے لیے ایک نظام جو ہے وہ رائز کیا اس نظام کے تحت علاقے کے جو کسان تھے وہ اپنی فصل کا ایک چتہ حصہ یعنی کہ فصل کا چوتھا حصہ ٹیکس جلال الدین اکبر کے حکومت کو دینے کے پابند تھے آج کی طور میں تو ٹیکس اہ بی آر کٹھا کرتا ہے پاکستان کا لیکن اس وقت جو لوگ یہ ٹیکس کٹھا کرنے کے لیے برتی کیے تھے جلال الدین اکبر نے ان لوگوں کو چودری کا نام دیا جانے لگا مطلب جن نوکروں کو انہوں نے برتی کیا تھا کہ آپ نے یہ ٹیکس کٹھا کرنا ہے ان کو چودری کا نام دیا جانے لگا اور چودری کا نام بھی ایسی نہیں دیا جانے لگا اس کے پیچھے بھی ایک لوجک تھی اور لوجک کیا تھی کہ جو چودری ہے نا یہ دراصل اصل جو لفظ ہے نا ابھی تو چودری ہم بولتے ہیں نا اصل جو لفظ ہے چودھری ہے اور چودھ کا جو مطلب ہے فارسی زبان میں وہ ہے جی چودھا اور ہری کا مطلب ہے مالک یعنی کہ چودھری چودھے ہی سے کا مالک چونکہ جو مغلیہ سلطنت تھی اس دور میں جو ٹیکس کٹھا کرنے کا جو نظام تھا اس کے مطابق چوتھا حصہ ان نوکروں نے ملازموں نے وصول کرنا ہوتا تھا اکسانوں سے اسی کی مناسبت سے ان کو چودھری کا نام دیا گیا وہ یہ چودھے ہی سے کے مالک ہیں رہن اکرام جو چودری لفظ ہے نا یہ تو خود ہے ہی نہیں اصل لفظ ہے چودھری اور اس کا لفظی مطلب ہے چودھے ہی سے کا مالک یہ اس کا اصل مطلب ہے اب آپ کو یہ بھی بتاؤں کیونکہ کیا آج کے دور میں جو لوگ آپ نے نام کے ساتھ چودھری لگاتے ہیں اس کا کچھ سنس بنتا ہے تو اس کا جواب ہے نہیں کیونکہ چودھری تو لفظ ہے ہی نہیں لیکن چودھری کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے چوتھے سے کا مالک اب آپ اگر کسی نام کے ساتھ چودھری لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فلا چودھری آیا جی یعنی کہ فلا چوتھے سے کا مالک آیا ہے کون سے چوتھے سے کا مالک کوئی لوجک نہیں اس کی بنتی تو ثابت یہ ہوا کہ اب چودری لفظ جو ہے اس کی کوئی لوجک نہیں بنتی اب لوگ کہتے رہیں یا کہلاتے رہیں کہ جو میں چودری یا مجھے چودری کہو تو جو حقیقت ہے نا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ اس لفظ کا اب کوئی سنس نہیں بنتا اگر تو وہ چوتھے سے کا مالک ہے تو پھر تو اس کا سنس بنتا ہے مطلب چوتھے سے کا وہ ٹیکس کٹھا کر رہا ہے کسی جگہ سے چوتھے سے پر وہ رول کر رہا ہے تو پھر تو اس کا لوجک بنتا ہے جبکہ مطلب کس چوتھے سے کا مالک ہے یہ تو اس وقت کا نظام تھا اس وقت کے مغلیل سلطنت کے دور میں اس وقت کیونکہ جن لوگوں کو جن ملازموں کو بڑھتی کیا گیا تھا ان کو انہوں نے چوتھے ایسا ٹیکس وصول کرنا ہوتا تھا کسانوں سے تو اسی کے مناسبت سے ان کو چوتھ ہری کہا جانے لگا تو یہ چوتھ ہری ہماری کام علمی کی برہ سے چودھری بن گیا اور نہ جانے یہ کب تک کیا متک یہ چودھری جو ہے یہ چلتا رہے گا حقیقت جو ہے اس لفظ کا کوئی سینس نہیں ہے اور بزادے خود بھی یہ ہمارا اپنا گڑا ہوا لفظ ہے امید کرتا ہوں کہ تمام چودھریوں کے لئے آئے کہ جو ویڈیو ہے یہ معلوماتی ثابت ہوگی آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں لازمی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں